میرا نام سانیہ خان ہے اور میرا تعلق پروگریسیویوڈ الائنس سے ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور کل جو واقعہ ہوا ہے سیاسی کارکنان کے ساتھ اور لانگ مارچ پر جو تشدد ہوا ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں نہ صرف مزمت کرتے ہیں بلکہ ہم لانت بیچتے ہیں ان ریاستی اداروں پر اور ان کے دلالوں پر کہ ان کو طلبہ سے خطرہ ہے ان کو پورا من احتجاجوں سے خطرہ ہے ریاست چاہتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو پورا من احتجاج ہے یہ خراب ہو اور ان پر یہ تشدد کرتے ہیں آج ہم یہاں پہ سرینہ چوک پہ موجود ہے ہماری ریلیہ نکلی ہے بلوستانی انیورسٹی سے اور یہاں پہ ہم موجود ہیں ان تمام سیاسی اسیران کی بازیابی کے لیے شروع دن سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جو دو قومی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریاست کے سگے ہیں ایک ان کے سوتے لے ہیں یہاں پر جو محکوم اقوام ہے جو بلوچ پشتون سندھی ہزارہ ہے یہ محکوم اقوام ہے یہ اس کے سوتے لے ہیں ریاست کا رویہ شروع سے اس کے ساتھ جو ہے امتیازی رہا ہے یہاں پر جتنے بھی پورا من احتجاج ہوئے ان کو ہمیشہ سے ثبوتاج کیا گیا ہے دوسری طرف جو ریاست کے اپنے فالے وے دلال ہے اس کے جو ریاستی پولیسی پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ اس کا دست شفقت انچا رہا ہے اس ریاست کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس وقت یہ تمام محکوم مظلوم اقوام کو اپنے ساتھ لے کے چلے اس وقت آپ دیش رہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شدید غصہ موجود ہے ریاست کو چاہیے کہ اپنے پولیسیز میں نرمی لے کے آئے ریاست کو چاہیے کہ برابری کا جو دعویٰ یہ کرتی ہے اس پر عمل پیرا ہو جو اٹھاروی ترمیم کی بات کرتے ہیں اس کو عام کیا جائے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے